پولیٹن کا آگاز کریں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آسفری زرداری کو فون کیا ہے دونوں راہنماؤں کے درمیان سیاسی امور پر مشاورت ہوئی آسفری زرداری نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر آپوزیشن کے ساتھ ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کے اتحادیوں سے بھی جلد رابطے کریں گے مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آسفری زرداری کی خیرے دریاب کی اور جلد صحتیابی کی دعا کی آپ کو بتا رہے ہیں ٹیلی فون کے رابطہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا سابق صدر آسفری زرداری سے دونوں راہنماؤں کے درمیان سیاسی امور پر مشاورت ہوئی ہے آسفری زرداری کا کہنا ہے کہ تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر آپوزیشن کے ساتھ ہیں جبکہ مولانا کہتے ہیں کہ حکومت کے تحادیوں سے بھی جلد رابطے کریں گے وفاقی حکومت نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اٹرانی جنرل آفیس میڈیکل ریپورٹس میں قانونی سکم تلاش کرنے میں مصروف ہے ذراعہ اٹرانی جنرل آفیس کے مطابق شہباز شریف کی تحریری گارنٹی کا بھی قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر بھی حکومت کو ہائی کورٹ سے ریلیف کا امکان نہیں ہے تو وفاقی حکومت نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے اٹرانی جنرل آفیس میڈیکل ریپورٹس میں قانونی سکم تلاش کرنے میں مصروف ہے جبکہ ذراعہ کے مطابق اٹرانی جنرل آفیس کے مطابق شہباز شریف کی تحریری گارنٹی کا بھی قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر بھی حکومت کو ہائی کورٹ سے ریلیف کا کوئی امکان نہیں ہے اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز جنوبی پنجاب کے دو روزہ دورے کے لیے مارڈل ٹاؤن سے روانہ ہو گئے اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جلال پور پیر والا میں کسان کنونشن سے خطاب کریں گے حمزہ شہباز کل بہاول پور جائیں گے جبکہ پیر کے دن واپس لاہور آئیں گے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز جنوبی پنجاب کے دو روزہ دورے کے لیے مارڈل ٹاؤن سے روانہ ہو گئے ہیں اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جلال پور پیر والا میں کسان کنونشن سے خطاب کریں گے جبکہ حمزہ شہباز کل بہاول پور جائیں گے اور پیر کے دن واپس لاہور آئیں گے دو روزہ دورے پر آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز مانڈل ٹاؤن سے روانہ ہو چکے ہیں جنوبی پنجاب کا یہ دو روزہ دورہ ہے اس دورے کے دوران جلال پور پیر والا میں کسان کنونشن سے حمزہ شہباز خطاب کریں گے کل بہاول پور جائیں گے جبکہ پیر کے دن واپس لاہور آ جائیں گے اور اسی دورے کے لیے حمزہ شہباز مانڈل ٹاؤن سے روانہ ہو چکے ہیں عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلہ جانتے ہیں عمر اسلم بتائیے گا یہ دو روزہ دورے میں مزید کیا مصروفیات ہوں گی یہ ملکل آہم دورہ ہے پاکستان مسلمی جنگ کے رہنماء اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف آپ سے کچھ دیر قبل مانڈل ٹاؤن سے وہ جنوبی پنجاب کیلئے روانہ ہوئے جہاں پر آج جلال پور پیر والا میں کسان کنمنشن سے کتاب کریں گے جبکہ کل جو ہے وہ بہاول پور میں جائیں گے اور وہاں پر مختلف رہنماؤں سے ملاقات کریں گے جنوبی پنجاب کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کریں واضح رہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے جو ہے وہ مسلم نکون تیسلہ کر چکی ہے یہ وفاق میں لانا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مسابقہ جاری ہے وہی پر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے حمراہ مسلم نکون کے رہنماؤں رکھنے صباہی اسمبلی نیا کو رہو مرزا جابید منڈی بہاودین سے مسلم نکون کے رہنماؤں چودری مختار احمد بہاول کا بھی حمزہ شہباز شریف کے حمراہ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سے جنوبی پنجاب کی عوام سے تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمران ناکام ہو چکے ہیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمر اسطب شہباز شریف دور کا صاف پانی پروجیکٹ صاف اور شفاف قرار دیا گیا ہے اعتصاب عدالت نے صاف پانی کمپنی ریفرنس میں لیگی رہنماء راجات کمرل سلام سمیت سولہ ملزمان کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا اعتصاب عدالت نے 23 صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے کے مطابق صاف پانی پروجیکٹ میں کوئی خلاورزی یا لا قانونیت ثابت نہیں ہوئی پروجیکٹ مکمل ہونے تک تمام روز اور قوانین پر مکمل عمل درامت کیا گیا پروجیکٹ میں اگر کوئی تبدیلی کی گئی تو وہ متعلقہ کمیٹیوں کے سفارشات اور منظوری سے ہی کی گئی تبدیلی کا مقصد منصوبے کو مزید بہتر اور زیادہ سے زیادہ عوام کو فائدہ پہنچانا تھا کرونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں ملک پھر میں کرونا مصبت کیسز کے شرعہ پانچ اشاریہ تین شہ فیصد رہی کرونا کی شرعہ سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں سترہ اشاریہ چار فیصد ریکارڈ کی گئی مزفر آباد کی بات کی جائے تو کرونا مصبت کیسز کی شرعہ یہاں پر سولہ اشاریہ نو ہیدر آباد میں پندرہ اشاریہ تین اور پشاور میں بارہ اشاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئی ہے دیگر شہروں کی کیا صورتحال ہے سبا بجیر سے جانتے ہیں سبا بتائیے گا کیا بتا رہے ہیں آداد و شمار جب سل اینسی اوسی کے مطابق کرونا کے نئے آداد و شمار جنہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور ملکہ چھے شہروں میں کرونا کی شرعہ دس فیصد سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے اور اس وقت سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ گلگت میں ریکارڈ کیے گئے ہیں اور گلگت میں چودہ سترہ اشاریہ چار فیصد ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ مضافر آباد میں کرونا کیسز مصبت آنے کی شرعہ جوہے وہ سولہ اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی ہے اور ہیدر آباد میں پندرہ اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی ہے اگر وفاقی داروں حکومت کا ذکر کریں تو اسلام آباد میں کرونا کیسز میں واضح کمی کے بعد کرونا جوہے تین آشاریہ دو فیصد ریکارڈ کی گئی ہے لاہور اور کراچی میں کرونا کی شرعہ چھے فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ راولپنڈی کا ذکر کریں تو راولپنڈی میں پانچ آشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ٹیک ہے بہت شکریہ آپ کا سوا بجیر ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں بارہ دری ہو یا یہ پریس کلب ہو یا راشد مناز روڈ کا ایریہ ہو ہم نے یہاں پر اپنی نرسریز کے اندر یہ جو پھول کہ ہم پروان چڑھاتے ہیں ان کو چڑھایا اور آج آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ کو وہ پھول نظر آتے ہیں تو یہ تو زیادتی ہوگی کہ جہاں ہم رنگ بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان رنگوں کے بارے میں بھی بات نہ کی جائے ہاں خامی کو ایڈنٹیفائی کریں لیکن جو اچھا کام ہو رہے ہیں جو ہمارے پارکس ڈپارٹمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو اپریشیئٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی پذیرائی کرنے کی ضرورت ہے کہ انہی اختیارات میں رہتے ہوئے یہ لوگ اپنے ایریاز کو ٹھیک کر رہے ہیں اپنے ایریاز کو بہتر بنا رہے ہیں وہ پارکس وہ پلے گراؤنڈ جو ان کے دروازے شہریوں کے لیے بند کر دیئے گئے تھے ان کو کھولا جا رہا ہے تاکہ شہری آ سکے اور اس کھولی فضاء سے لطفندوز ہو سکے ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی میں آپ کو مثال دوں گا ہم نے سو پارکس کا اپنا ٹارگٹ رکھا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے کوئی نئے وسائل نہیں آئے کوئی نئے فنڈنگ نہیں آئے انہی وسائل کو استعمال کیا اور وہ پارکس جو کہ کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گئے تھے وہ پارکس جن کے اوپر چائنہ کٹنگ ہو گئے تھے وہ پارکس جس پہ انکروچمنٹ تھی ان پارکوں کو ہم نے کلیر کرنا شروع کیا وہ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ پچھلے تین ماہ کے اندر ہم نے سترہ پارکس ہیں جو نیبروڈ پارکس تھے ان کو ٹھیک کر کے وہاں کی نیبروڈ کے حوالے کیا ہم نے باغبان کمیٹی بنائی تاکہ وہ علاقے کے بڑے بزرگ مائے بہنے بچے اس کو لک آفٹر کر سکتے اسی طریقے سے دسٹرٹ کرنگی کی میں اگر آپ کو مثال دوں انیس پارک وہاں پہ ہم نے ٹھیک کیے اور اگین لوگوں کے تعاون کے ساتھ ان کو کھول کے لوگوں کے حوالے کیا اسی طرح کیمسی کے اگر آپ بات کریں تو کراچی کے بڑے بڑے پارکس ان کے اوپر ہم نے کام کیا آج آپ فریر ہال جائیے فریر گارڈن جائیے آپ کو وہاں پہ گندگی نظر نہیں آتی آپ کو وہاں پر پھول نظر آتے ہیں اور وہ پھول کس نے لگے اسی کیمسی نے لگے برنز گارڈن انیس سو ستائیس کا انگریس کے زمانے کا بناوا گارڈن تھا بند پڑا ہوا تھا اس کا راستہ نہیں تھا آپ تمام صحافی دوستوں کے اطراف میں ہے یہ کوئی چندریگر روڈ پہ کام کرتا ہے کوئی زیاودین احمد روڈ پہ کام کرتا ہے اس کی ایکسیس نہیں تھی اس پارک کی آج الحمدللہ اسی کیمسی نے اس کی ایکسیس کو پیچھے ایمپریس مارکٹ کی طرف جائیے ایمپریس مارکٹ کا ماضی میں کیا حال ہوتا تھا آج آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں سبزہ ہے ہریالی ہے میں نے خود سکول کے بچوں کے ساتھ وہاں پودے لگائے تھے آج کوئی ڈیڑھ سال ہو گیا ان پودوں کو لگے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ناریل جو لگایا مورنگا جو ہم نے لگایا وہ آج ماشاءاللہ پندرہ پندرہ بیس بیس فٹ کے ہو چکے دل خوش ہوتا ہے اس چیز سے جہانگیر پارک آپ جائیے کیا حال تھا آج سے کچھ سال پہلے جہانگیر پارک کا اور آج جہانگیر پارک کی کیا سیچویشن ہے ایک بہترین اوپن سپیش ہم کراچی والوں کے لیے سندھ حکومت نے ڈیولپ کی ہے کٹنی ہل جائیے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان اس سال دوہزار اکیس میں بینکوں پر خوانین کی خلاف ورسی پر اٹھارہ بینکوں پر ایک ارب پینتالیس کروڑ روپے کے بھارے جرمانی کیے بینکوں نے سارفین کی معلومات سے مطلق خلاف ورسی کی تفصیلہ جانتے ہیں اشرف خان سے اشرف بتاہیے گا بینک آف پاکستان کی جانلی سے بینکوں پر سال دوہزار اکیس میں کتنے جرمانی کیے گئے اس کی رپورٹ سامنے آگئی اور دیکھا جائے سال دوہزار اکیس میں اٹھارہ بینکوں پر مجموعی طور پر ایک ارب پینتالیس کروڑ روپے کے بھاری جرمانی کیے گئے اور یہاں پر دیکھا جائے جو سب سے امپورٹنڈ ہے بینکنگ قوانین کی خلاف ورسی اینٹی منی لانڈنگ ایکٹ اور اپنے سارفین کی معلومات نہ رکھنے پر جرمانی کیے گئے سٹیٹ بینک کی جانب سے سال دوہزار اکیس میں دیکھا جائے تو جو جرمانی ہوئے اٹھارہ بینکوں پر جو سہمائی کی بنیاد پر جنویلی دوہزار اکیس سے مارچ کے دوران بینکوں پر نو کروڑ چہتر لاکھ روپے کے جرمانے ہوئے اپریل دوہزار اکیس سے جون تک بینکوں پر باون کروڑ باون لاکھ روپے کے جرمانے ہوئے اور جولائی دوہزار اکیس سے ستمبر دوہزار اکیس میں بینکوں پر چیالیس کورو پچاس لاکھ روپے کے بھاری جرمانے ہوئے اور اکٹوبر دوہزار اکیس سے دسمبر دوہزار اکیس تک جو ہے بینکوں پر پانچ کورو اسی لاکھ روپے کے جرمانے ہوئے اور جو تمام ریپورٹ ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بینکز جو ہیں جو کوانین ہیں بینکنگ کوانین اس پہ عمل درامت نہیں کر رہے ہیں ساتھ ہی سارفین کی معلومات نہیں رکھ رہے ہیں اور انٹی منی لوڈنگ ایک جو آیا ہے اس کے بعد سے اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہوا ہے اس پہ ہدایت کی گئی ہے اسٹریٹ بینک کی جانب سے اس پہ سکتی سے عمل درامت کیا جائے اور صرف سال دوہزار اکیس کی بات کریں تو اسٹریٹ بینکوں پاکستان کی جانب سے اٹھارہ بینکوں پر سب سے بھاری جرمانی یعنی ایک ارب پیٹھاریس کروڑ روپے کے کیے گئے ہیں ٹھیک ہے شب بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم کا پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے خزانے پر بھاری پڑ گیا ذرا انتظامیہ لاہور نے کھانے کی فراہمی کے لیے قرائے پر چار ٹرک رکھے چار ماہ میں ٹرکوں کا قرائے ایک کروڑ روپے سے زائد بن گیا محکمہ سوشل ویلفر پنجاب نے قرائے کی ادائیگی کیلئے بل حکومت کو بھیج دیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں علی رامے سے علی اپڈیٹ کیجئے گا زیادہ پاکستان عمران خان نے ساس پروگرام کے تحت کوئی بھوکا نہ سوئے کا ایک پروگرام شروع کیا اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ مختلف جو ویان ٹرک ان میں کھانا تقسیم کیا جائے گا کچھ علاقوں میں جہاں پر زیادہ محصدہ کی لوگ رہتے ہیں اب اس کے لیے زلہ انتظامیہ کو ٹاسک دیا گیا اور انہوں نے کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ قرائے پر لیں اب یہ چار ٹرک جو ہمارے پاس دستہ ویزاد ہیں اس کے مطابق چار ٹرک زلہ انتظامیہ کی طرف سے حائل کیے گئے تھے اب اس میں چار ماہ کے دران ایک کروڑ ساتھ لاکھ روپے کا بل بنا کر محکمہ سوشل ویلفیر نے اب حکومت پنجاب کو بھیج دیا ہے اب اس میں کہا یہ گیا ہے سدا یہ کی گئی کہ ایک کروڑ ساتھ لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ محکمہ سوشل ویلفیر کے حوالے کی جائے تاکہ جو چار ٹرک ہرک کیے گئے تھے اس پروگرام کے تحت کہ کوئی بھوکھا نہ سوئے اب اس کے لیے وہ بل ادا کرنے اب اس پر سپلیمنٹی گرانڈ کے اجرا کے لیے جو معاملہ جو ہے وہ سٹیننگ کیمنٹ کمیٹی برائے خزانہ کو وہ بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اس کی اپرووال دے گورنمنٹ او پنجاب نے صرف وائیکل جو ہیں وہ گاڑیاں وہ صرف ان کو فراہم کی تاکہ ان گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ کھانا تقسیم کیا جا تو اس پر ایک کروڑ کا بیل جو ہے وہ بھیجا گیا اب اس پر کمیٹی برائے خزانہ جو ہے وہ اس پر منظور ہی گئی ٹھیک ہے بہت شکر ہے آپ کا چولستان ڈیزرٹ ریلی میں اگلے سال امریکن میاں بیوی جوڑا شرکت کرے گا جیپ ریلی کے لیے شاندار انتظامات کیے گئے ہیں آج رات ابرار الحق پرفارم کریں گے اور آتش بازی کا بھی مظاہرہ ہوگا تفصیلہ جانتے ہیں محمود صحیح سے محمود بتائیے گا تیاریوں کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسد اللہ فیض صاحب جو کہ ایم ڈی ٹی ڈی سی پی ہیں اور سیکٹری ہے ٹورزم کے سر چولستان جیپ ریلی کا آپ نے میلا سجایا شاندار انتظامات شاندار میلا آپ نے اس دفعہ لگتا ہے باریک بینی کے ساتھ اس کے چیزوں کو دیکھا ہے کیا کہیں گے یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے بغیر میرا خیال ہے کہ اس میں جو امپروومنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کا ستنہ سال سے جو بلا تاتل اس کا نقاد ہو رہا ہے اس کے بغیر شاید پاسیبل نہ ہو انٹرنیشنل اس سال سے ہم نے اسے کر دیا اور ہمارے سارے رابطے بھی تھے انٹرنیشنل ڈرائیور سے امریکن ڈرائیور ہیں بلکہ کپل ہے دونوں ریسرز ہیں مسٹر سین کیپلر ان کی وائف اور لازٹ ٹائم پہ ان کو کی کوئی ڈمیسٹک ایشو ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں آسکے وی آر ان ٹچ ویڈ ہیں انڈ دے ہف کمیٹیڈ اور انشاءاللہ نیکسٹ ریلی میں آپ یہاں پہ انٹرنیشنل ریسرز دیکھیں گے اگلے سال انشاءاللہ امریکن جھوڑے کو بھی اندیا دے رہے ہیں سیکرٹری ٹوریزم کے وہ بھی ہماری اس ریس میں حصہ لیں گے لیٹس سی انشاءاللہ دنیا میں اپنے نام بناتی رہے گی چولستانجی پر بہاول شکریہ آپ کا اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی